چلیں اس کے بعد دیکھئے آپ کا کوششن نمبر فائیب فائیب کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوششن آپ کے اوپر ہے آپ اس کا انصر کیسے دیتے ہیں اف مطلب یدی یو مطلب تم ہیڈ بین رہے ہوتے یعنی اس کوشش کی جگہ پہ اگر آپ کوشش رہے ہوتے how کیسا would you have treated treat کا مطلب بیوہار کرنا تو آپ نے کیسا بیوہار کیا ہوتا دیکھیں کنڈیشن کیا ہوتی ہے جب بھی کسی باس کیسے سرت کا وود ہوتا ہے تو سرت تین پرکار کی ہوتی ہیں ایک سرت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا باقی جو ہوتا ہے وہ present میں ہوتا ہے تو سامنے والا future میں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سرت کے ہونے کی سمبابنہ پوری پوری ہوتی ہے جیسے یدی تم کٹھن پر اسرم کرتے ہو تم پاس ہو جاؤگے کیوں؟ کیونکہ تم پر کٹھن پر اسرم کرنے کے لیے سمیں ہے دوسری کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے یہ past میں ہوتا ہے تو سامنے والا وود میں ہوتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہی تم کٹھن پر اسرم کرتے تو تم پاس ہو جاتے تو اس میں کام کے ہونے کی سمبابنہ بہت کم ہوتی ہے نہ کے برابر کیونکہ time نکل گیا تیسری کنڈیشن یہ cable کنڈیشن ہی رہتی ہے کام کبھی ہوتا ہی نہیں تو اس میں جیسے یہاں یہ کہہ رہا ہے اس میں یہاں perfect ہوتا ہے اور یہاں وڈیو ہوتا ہے جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ if you add me na coach کہ یدی تم کوچ رہے ہوتے تو تم ہوتا 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 ہے کیبل کنڈیشن کیبل کنڈیشن ہی رہے گی اور کام کبھی ہو گا ہی نہیں کیونکہ یہ باستبقتہ نہیں ہوتی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یدی تم کوچ رہے ہوتے تو how would you have treated تو تم نے کیسا بیوار کیا ہوتا تو یہ کیبل کنڈیشن کنڈیشن ہی رہے گی اس لئے یہ کام کبھی پورا نہیں ہوگا بس یہاں کے بال آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر اس کوچ کے پلیس پہ آپ اگر کوچ رہے ہوتے تو آپ آنسر دیکھئے آنسر کے بیڈ میننگ دیکھئے ٹھیک وہی بات کہنی ہے کہ if I add me na coach کہ یدی میں کوچ رہا ہوتا تو I would also have یہاں کیبل also لگانا ہے کہ میں نے بھی کیا ہوتا act مطلب کام in the same manner کہ میں نے بھی وہی کام کیا ہوتا same manner کا مطلب اسی ڈنگ سے کہ میں نے بھی اسی ڈنگ سے کام کیا ہوتا کس ڈنگ سے as a dad coach جیسا اس کوچ نے head and done کیا تو یہاں میں نے تو یہ بتا دیا کہ یدی اس کوچ کے پلیس پہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کام کرتا بعد وہاں کی پریستتیاں جیسی ہوتی ہیں آدمی اس کے ساتھ سے کام کرتا ہے لیکن ہم سے تو کیونکہ کیبل پارٹ کو پڑھ کر کے اتر دینے کی کہیے تو ہم نے یہاں کیا دے دیا question آپ سے یہ پوچھا ہے کہ if you add me na coach یدی تم ایک coach رہے ہوتے تو آپ کی you کی جگہ کیا کر دیں گے کہ if I add me na coach یدی میں ایک coach رہا ہوتا تو I would have acted تو میں نے کام کیا ہوتا I would have کیونکہ you تھا یوں اٹھ کے یہ لائے گا I would have ایکٹ ایکٹ کا مطلب کام کرنا کہ میں نے بھی کام کیا ہوتا in the same manner کہ میں نے بھی اسی دنگ سے کام کیا ہوتا کس دنگ سے as that coach had done جیسا اس coach نے کیا تو اس آنسر میں زیادہ کچھ یاد کرنے کا بھی نہیں ہے اور حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنسر پوچھا بھی جائے گا اس کے بعد دیکھئے آپ کا question number 6 what were the qualities پہلے اس کے بھی word meaning دیکھئے what مطلب کیا qualities کا مطلب گون over مطلب تھے تو گون کیا تھے that جنہوں نے helped مدد کی ممتہ کی become become بننے میں indispensable انیوارے for the team team کے لئے تو اس میں آپ کو وہ جنہیں جنہیں ممتہ کی مدد کری team کے لئے انیوارے بننے میں آنسر کے bad meaning دیکھئے see proved سی مطلب اس نے یعنی ممتہ نے prove مطلب صد کیا to be ہونا excellent 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 کا مطلب اتھ crust اور اتھ crust کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آرہا ہو تو بہت اچھا تو ممتہ نے بہت اچھا ہونا صد کیا with passes pass کے دوارہ یعنی جو گیند ایک آدمی دوسری آدمی کو دیتا وہ اس کے وال میں وہ پاس ہوتا ہے تو ممتہ نے اپنے پاس کے دوارہ اپنے آپ کو بہت اچھا صد کیا یعنی ممتہ نے اپنے passes کو جو بھی اس نے پاس دینے کا طریقہ سیکھا اس سے اپنے آپ کو prove کیا کہ میں بہت اچھی ہوں اور اچھی ہوں اس نے یہ بھی prove کیا کہ میں اچھی ہوں ایک تو پاس میں اچھی ہوں پاس میں اچھی نہیں ہوں پاس میں تو میں ایک سیلنٹ ہوں یہ صدقہ کر دیا ایک اینڈ گوڑ اور اچھی ہوں ایک offense and defense offense کا مطلب آکرمن واسکیٹ وال میں کیا ہوتا ہے کہ جب گیند آپ کے پاس میں ہوتی ہے تو آپ گیند کو لے کر آکرمن کرتے ہیں یعنی گیند کو لے کر بھاگتے ہیں سامنے والی ٹیم کے جو ٹوکری بنی ہوتی اس میں ڈالنے کے لئے جو گول ہوتا ہے اس میں کرنے کے لئے اور جب سامنے والی ٹیم آتی ہے گیند کو لے کر کے تب آپ ڈیفینسیو کھیلتے ہیں یعنی کسی بھی طریقے سے ان کو گیند کو چھین نہ ہے تو واسکیٹ وال میں بار بار آپ آفنس بھی کرتے ہیں اور ڈیفینس بھی کرتے ہیں جب گیند آپ کے آتی ہے تو آپ آفنس کرتے ہیں آکرمن کرتے ہیں اور جب گیند سامنے والے پہ ہوتی ہے تو اسے اپنا بچاؤ کرتے ہیں تو اسے ڈیفینس کہتے ہیں تو اس نے سدھ کر دیا اپنے آپ کو اچھا at good time at offense and defense کہ offense آکرمن میں and defense سرچھا میں ہر firm determination ہر مطلب اس کی firm determination درن مش چہ تو جیتنے کا the champions trophy champions trophy کو جیتنے کا درن نش ہے made بنایا herself اس کو indispensable انیوار رہے for وردہ team team کے لیے تو question آپ دیکھیں آپ کا question کیا ہے دیکھیں آپ کو پورا لگ گیا ہوگا آپ direct board سے دیکھئے question آپ کا یہ ہے what were the qualities that helped من تہ یعنی گن کیا تھے that helped من تہ جنہوں نے مدد کی من ہم بننے میں indispensable انیوار رہے یعنی جو لڑکی team کے لیے بوجھ تھی پہلے جب اس کو select کیا گیا تھا تاب بننے لڑکیاں کیا سوچ رہی تھی تو اس کی بیعے سے اس سال ہم انٹر سکول واسکیٹ وال جو ٹروفی ہے اس کو جیت بھی نہیں پائیں گے یعنی سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو پہلے یہ لڑکی ایک بوجھ تھی team کے لیے اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سے گناہ آگئے اس میں جس نے ممتہ کی ہیلپ کری بننے میں انڈسپینسیبل انوار لڑکی انوار لڑکی بن گئی بہت جروری ہے team تو ممتہ سب سے پہلے تو ممتہ excellent ہو گئی کس میں with passes تو ممتہ نے اپنے passes کو excellent کر لیا یعنی اس کے پاس اتنے اچھے ہو گئے کہ اس ایک passes کی بجے سے لوگوں کو لگنے لگا کہ جب ممتہ کے پاس گیند ہوگی تو سامنے والے کو وہ اتنے اچھے طریقے سے دے گی کہ کوئی بیچ میں اس پیسے لے نہیں پائے گا اس میں اس کو دو فائدے ملے ایک تو اس کی height اچھی تھی ارنے لڑکیوں سے تو ممتہ نے کیا کیا proved to be to be excellent to be excellent to be excellent ہونا صدق کر دیا with passes pass کے دوارہ تو اپنے pass کے دوارہ اس نے اپنے آپ کو prove کر دیا excellent کہ میں اتخ ہوں clear help help ممتہ become indispensable تو ان تینوں گھنوں نے made herself اس کو بنا دیا indispensable for the team کہ ان تینوں گھنوں نے اس کو بنا دیا made herself اس کو بنا دیا indispensable for the team